جبکہ عیادت کے لئے جاؤ کسی کا بھی حق ادا کرو مجھے کسی رشتدار کا کسی بندے کا تو اس میں یہ نیت کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عائد کیا ہوا حق ہے وہ ادا کرنا اور اس لئے جانا ہے نہ مجھے بدلہ چاہیے نہ مجھے شکریہ چاہیے نہ مجھے قدرداری چاہیے اِنَّمَا نُبْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ الَّا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا نہ بگلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے تو جب یہ اس نیت سے آدمی جاتا ہے تو پھر ہوتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کر رہے ہیں وہ جنت کے باغ میں ہے اور اس کے لئے جہنم کو ستر سال کے فاصلے پر شکور کر دیا گیا ہے اس کے لئے تو سب سے پہلی بات جو ہے نا عیادت کے لئے اپنے نیت کا استعداد ہے کہ نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو سنت پر عمل کرنے کی ہو تاست انجام دینے کی نیت اس نیت سے آدمی جائے اور جیسے ایک حدیث میں ہے کہ وضو کر کے جائیں تو یہ عام طور سے اس کا موقع نہیں ہوتا لیکن جب کبھی موقع ہو تو وضو کر کے آدمی جائے تاکہ یہ بھی ایک عبادت انجام دے اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کی توفیت ادا فرمائیں پھر بھائی عیادت کے کچھ آداب بیان فرمائیں طریقہ کیا طریقہ تو طریقہ جو ہے وہ یہ کہ آدمی جب جائے تو پہلے تو یہ دیکھے کہ حضرت فرماتے ہیں حضرت حکیم اللہ تعالیٰ سے رہو کہ ایسے موقع پر جائے کہ جو بعض آدمی جو پور سے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ بیمار کو ان سے راحت ہوتی یہ الٹے موجی وے تکلیف بنتے ہیں مثلا وہاں جاکا زیادہ دیر تک بیٹھے رکھے ہیں یہ تکلیف کی بات ہے بیمار آدمی کو مختلف حوائج اور ذرویات ہوتی ہیں اور بیچارہ ان کا لحاظ کرتا ہے اور ذرویات پوری نہیں کر پاتا اور تکلیف اٹھا رہا ہے تو جائے آدمی پہلے سے یہ دیکھیں کہ میرا مقصد تو دراصلی کا ترچلی دینا ہے اگر پر کرو کہ کسی کے پاس آیا دیکھے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ وقت مناسب ہے کہ نہیں ایسے وقت پہنچ گئے جبکہ اس کا بیمار کو بیچارے کو آرام کرنا ہے آپ جا کے آپ نے کھٹ کھٹ شروع کر دی تو پہلے سے یہ پتہ کریں کہ کون سا وقت مناسب ہوگا اس کے لئے پھر جب حدیث میں تلقین فرمائی گئی کہ جب کوئی عیادت کے لئے جائے تو مختصر بیٹھے واہ یعنی کہ جہاں کے جمکہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر بیٹھنے کے نتیجے میں بساوقات جب کوئی مہمان آتا ہے تو بیمار آدمی بے تکلک طریقے سے لیٹ بیٹھ نہیں سکتا تو وہ تکلک میں رہتا ہے اس لئے فرمایا گیا کہ عیادت کی سنتوں میں سے ہے تخفی یعنی مختصر وقت کے لئے بیٹھنا کوئی لمبا بیٹھنا وہاں بر یہ مریض کو الٹا تکلیف پہنچا مختصر تکلیف اور نبی کریم سر وعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت منقول ہے وہ یہ ہے کہ آپ تشریف لے جاتے تو مریض کے سر پر یا ہاتھ پر دست مبارک رکھتے اور اس کو دعا دیتے ہیں کئی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جب آپ کی عیادت کیلئے جائے تو جا دعا کریں بعض روایتوں میں مختصر تھی دعا ہے اللہم یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کی عیادت کو جائے اور اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا مانگے کہ اسعل اللہ العظیم رب العصر العظیم ان یتشفیہ چھے مرس سات مرس اسعل اللہ العظیم رب العصر العظیم ان یتشفیہ یہ دعا تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس شخص کی موت ہی کا وقت نہ آ گیا ہو موت کا وقت آ جائے تو کوئی تلتا نہیں ہے لیکن اگر موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس دعا کی برکت سے اس کو اس بیماری سے ضرور شفاہ آتا فرما دیتے ہیں جس بیماری میں دعا پڑی جائے بیمار کے سامنے یا اس کے گھر والوں کے سامنے ایسی باتیں مت کرو جس سے زندگی کے ناومیدی پائی جائے نہ حق دل ٹوٹے گا بلکہ تسلیق کی باتیں کرو کہ انشاءاللہ سب دکھ جاتا رہے گا حدیث میں یہ درقیقت حدیث کا مضمون ہے کہ یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کو اس کے سامنے یہ بات کہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے دعا بھی کرو اور کہو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے یہ کہو اور پھر ساتھ میں یہ فرمایا کہ تمہارے اس کہنے سے تقدیر تو بدلتی نہیں جو تقدیر ہے وہ ہو کر رہے گی لیکن فرمایا کہ اس سے اس کا دل خوش ہوگا تو کسی مسلمان کا دل خوش کر دینا یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے اس وقت تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں اس کے حد ادا فرمائے اور یہ فرمایا کہ سنت یہ بھی ہے کہ اس تو آدمی کم بیٹھے اور دوسرے اس مدلس میں جہاں بیمار ہو خوش اور شغب نہ کیے گئے لوگ باتیں کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کے لئے تکلیف کا سبب ہوتا ہے اور یہ فرمایا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو اس کے بات اقیق پہ پہلے سے مریض سے یا ان کے عزت سے کوئی تشویش ناک بات کہہ دیتے ہیں اس کے بارے میں تو اس بات کا ذکر مریض کے سامنے نہ کیے گا اور فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت نے فرمایا کہ لوگ اپنے دوستوں اور مخدوموں کے عیادت تو کرتے ہیں لیکن مہد مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی کے عیادت نہیں کرتے ہیں یعنی جو اپنی جان پیچان کا آدمی ہے وہ بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت دوست ہو یا اور اس کو تسلی بیمار مجھے مجھے کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو قریب میں ایک اور شخص بستر پر لیٹا ہوا تھا وہ بیمار تھا اس نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ کہا کہ جب آپ یہاں پر آتے ہیں اپنے حسنی کی عیدت کے لیے تو میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑی دیر کو میرے پاس بھی بیٹھ جائے کریں چند لبوں کو میرے پاس بھی بیٹھ جائے کریں اس بات سے کہ میرا کوئی عادت کرنے والا نہیں ہے میرا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے دیکھنے کے لیے آئے میری حال پوچھنے کے لیے آئے اگر آپ تھوڑی دیر کو بیٹھ جائیں گے تو میرا دل دل کو ڈھارت ہو جائے گی تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے گے میرے پاس تو کتنے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی نہ پرسان حال ہوتا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے تو اگر آدمی اس نیت سے جائے کہ ان کے دل پر مرہم رکھے ان کو تسلی کے سامان کرے بڑی عظیم عبادت ہے تو الحمدللہ اس کے بعد بھائی صاحب کا بھی اور پھر میں نے بھی کوشش کی کہ نہ صرف ان کو بلکہ اور بھی جو قریب ہوتے تھے جب جاتے تو ان سے بھی ان کی بھی عیادت کر لیتے ان لوگ پر کچھ دعا وغیرہ پڑھ دیتے